موسیقی منگل 23 اپریل سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوتستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچ آزادی پسند رہنما بشیر زیب بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے مختصر پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں اپنے خواتین و بچوں کی فاظت کے لیے اب انتہائی اور دشمن کے لیے سبق آموز اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے بشیر زیب بلوچ نے یہ پیغام ایسے وقت میں جاری کیا ہے جب بلوتستان کے ظلہ اواران سے فوجی آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز نے خواتین و بچوں سمیت گیارہ افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز کے لاپتہ کیے جانے والے افراد میں عبدالحی بلوچ کے ساتھ ان کی بیٹی شہناز نواسہ فرہاد سنم بنت الائی بکش اس کے دو بچے پانچ سالہ ملین اور دس دن کی مہدیم نازل بنت میر درمان اس کے دو بچے دس سالہ اعجاز اور سات سالہ بیٹی دردانہ شامل ہے جبکہ گزشتہ رات پاکستانی فورسز نے اب چوکی میں عبدالباقی کے گھر پر چاپا مار کر بی بی زینت اور اس کی بیٹی امبر کو لاپتہ کیا اور صبح انہیں واپس چھوڑ دیا گیا واضح رہے بلوچ رہنما بشیرز بلوچ نے ایک ہفتے قبل اپنے ایک پیان میں آزار گنجی دماکے میں پاکستانی آرمی کو ملوث قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان روزے اول سے ہی اسلام کو اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے بطور حربہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کا اسلام سے کوئی تحلق نہیں یہ ایک پنجابی شاونسٹ فوجی ریاست ہے جو واقعی تمام قومیتوں کے لیے ایک عذیت کا ہے یاد رہے کہ زلہ عواران، ہپچوکی اور کراچی کے علاقے سوراب گوٹ سے بلوچ خواتین اور بچوں اور دیگر افراد کی جبری گمشدگی اور تشدد بنانے کے رد عمل میں بلوچ سیاسی اور سماجی الکوں کی جانب سے مضمت کی گئی اور اس صورتحال کو بلوچستان میں انسانی بہران اور علمیہ قرار دیا جا رہا ہے بلوچ کومپرس رینما اکتر ندیم بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عواران پیراندر میں پاکستانی فوج کی جانب سے بربریت بلوچستان میں کوئی نئی مثال نہیں ہے اس سے پہلے بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں سے سینکڑوں بلوچ خواتین اور بچے فوجیاتوں ہوا ہو چکے ہیں جن کا تحال کوئی خبر نہیں کہ وہ کہا اور کس حال میں ہیں انہوں نے کہا کہ عواران پیراندر سے پاکستانی فوج نیمیر عبداللہی کو گھر سے پورے خاندان سمیت اٹھا کر فوجی کیم منتقل کیا جن میں ان کی بیٹی اور ایک سالہ نواسہ بھی شامل ہے یہ سب کچھ اکیسویں صدی کی جدید دور میں بلوچ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی موذب دنیا میں مثالیں ملنا بہت مشکل ہے انہوں نے کہا کہ آج بلوچستان میں پاکستان وہی بربریت اور ایوانیت کی تاریخ رکم کر رہا ہے جو انہوں نے ستر کی دیائی میں بنگلہ دیش میں بنگالی قوم کے ساتھ روان رکھی تھی اگر عالمی دنیا بنگالی قوم کی نسل کشی پر پاکستان کو جواب دے ٹھہراتا شاید پاکستان آج بلوچ قوم کے خلاف ایسی انسانیت سوس بربریت بھرپا کرنے کی جررت نہیں کرتا اخضر ندیم بلوچ نے کہا کہ آج ان زندانوں میں بند خواتین اور بچوں کی چیخوں سے عرش تو ہل رہا ہے لیکن عالمی ضمیر ابھی تک خاموش ہے جو عالم انسانیت کے اجتماعی ضمیر کے لیے بہت بڑی سوالیاں نشان ہے انہوں نے کہا بلوچستان میڈیا سے یقصہ محروم اور یہاں مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے لیکن عالمی میڈیا کی نظروں سے بھی بلوچستان اوجل ہے اس نظر انداز کرنے کی پولیسی نے ایسی صورتحال جنم دی ہے جس کا تصور ہی بیانک ہے اختر ندیم نے کہا ہے کہ اگر انسانی حقوق کے اداروں اور میڈیا نے بلوچستان میں انسانی حقوق کی ناغفت تباہ صورتحال کو نظر انداز کرنے کی پولیسی جاری رکھی تو مستقبل اس سے کہیں زیادہ لرزہ خیز ہوگا یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان پر قبضہ گیر بدماش اور چالاک دشمن پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں کی غیشیانہ آپریشن میں ظلہ آوران سے عورتوں اور بچوں کو لاپتہ کرنے کا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں اس سے پہلے بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں سے عورتوں اور بچوں کو لاپتہ کیا گیا ہے جو آج بھی دشمن کے ٹارچر سیلوں میں عذیتناک صحبتیں برداشت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دشمن کو جواب دینے کے لیے آزادی پسند تنظیموں کو متحد ہو کر اپنی جنگی حکمت عملیوں میں شدت اور پالیسیوں میں تبدیلی میں ہی ممکن ہے کیونکہ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے جتنی دیر ہوگی اتنی ہی زیادہ مشکلات ہوں گی لہذا میں اپنے شہدہ کے ارمانوں کے تکمیل کے لیے ایک جامع منصوبے کے لیے وقت کی قدر کرتے ہوئے تحریک میں تیزی لانی چاہئے مرید بلوچ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران قابض پاکستانی مکار وزیر آزم کے علیہ دورے کے جھوٹ اور فریب میں نہ آئے کیونکہ ایران بخوبی جانتا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان نے قبضہ کر کے بے گناہ بلوچ نوجوانوں بزرگوں بچوں اور عورتوں پر غیر انسانی مظالم کر رہی ہے اور بلوچ قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے یہ جنگ پنجابی اور بلوچ قوم کی جنگ ہے ایران چین بننے کی کوشش نہ کرے انہوں نے کہا کہ واضح رہے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے جس نے دنیا بھر میں مذہب کے نام پر قتل و غارت اور فساد بھرپا کیا ہوا ہے ایران پاکستان کے ساتھ مشترکہ فورس بنانے کی غلطی نہ کرے کیونکہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز بلوچ سرمچاروں کے نشانے پر ہیں اور ان پر کبھی اور کہیں بھی حملے ہو سکتے ہیں لہٰذا ایرانی سیکیورٹی اہلکار پاکستانی سیکیورٹی فورسز سے دور رہیں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے آوران کے علاقے پیراندھر میں ہونے والے آلیہ آپریشن کے رد عمل میں اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا جنگزدہ بلوچستان میں خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ریاستی افواج استماعی سوز کے طور پر خواتین اور بچوں کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتا کر رہی ہے اس طرح کے واقعات میں شدت کے ساتھ اضافے نے بلوچستان کے شہریوں میں خوف و سراسینگی کے ماحول کو جنم دیا ہے ترجمان نے کہا کہ آوران کے علاقے پیراندھر زیلک اور ڈل بیدی میں ریاستی اسکریتی داروں نے آئے روز کی طرح وسی پیمانے پر ایک آپریشن کے دوران بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے گھر گھر تلاشی لی اور آپریشن کے دوران گیارہ افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کیا فورسز کے آتوں پیراندھر زیلک سے لاپتہ افراد کی شناخت عبدالعی اس کی بیٹی شاناز اور اس کے ایک سالہ بیٹے فراد اور اس کی بیٹی سنم اور خاتن نازل اور اس کے دس سالہ بیٹے اجاز اور دس دن پہلے جنم لینے والی نومولد بچی مادیم کے ناموں سے ہوئی ہے اور ڈل بیدی سے ڈاکٹر نظیر ولد عیسیٰ اور شبیر ولد غلام جان کو بھی فوجی آپریشن کے دوران لاپتہ کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے خواتین اور بچوں کے جبری گمشدگیاں پرتشدد واقعیات اور قتل عام بلوچستان میں ریاستی جاریت کی آلہ مثال ہے ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا کہ عالم انسانی حقوق قیداروں کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ ان کی خاموشی ریاست کو مزید بربریت اور تشدد کے لیے تقویت فراہم کر رہی ہے ایک دفعہ پھر انسانی حقوق کے دعوے دار اور عالمی داروں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگیوں اور ان کے خلاف طاقت کے استعمال کی فوری طور پر روکتام کریں زلہ کیچ میں سی پیک منصوبے کو کرش سپلائی کرنے والے گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا گوہرام بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ بیان میں گوہرام بلوچ نے کہا کہ یہ کرش پلانٹ گوہرام بلوچ نے کہا کہ یہ کرش پلانٹ گوہرام بلوچ انہوں کو نقصان پہنچا موازے کرتے ہیں کہ قابض ریاست کے کسی بھی منصوبے میں معاون و بدتگار بلوچ قومی جہد آزادی کے دشمن تصور کیے جائیں گے اور وہ سرمچاروں کے نشانے پر ہوں گے انہوں نے کہا یہ حملہ بھی ان تمام افراد اور ٹھیکے داروں کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ قابض ریاستی منصوبوں کا حصہ بننے سے گریز کریں بسورت دیگر وہ اپنے ہر قسم کے نقصان کا ذمہ دار خود ہوں گے دیرہ مراد جمالی بم حملہ جبری گمشدگیوں کے رد عمل میں کیا گیا ہے سرباز بلوچ بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ آج بلوچ سرمچاروں نے دیرہ مراد جمالی میں بس اڈے کے قریب خفیہ داروں اور پولیس اہلکاروں کو ایک ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں تین اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے سرباز بلوچ نے کہا کہ یہ عملے علاقے میں جبری گمشدگیوں میں اضافے کے رد عمل کے طور پر کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ تین ہفتے کے دوران خفیہ داروں اور پولیس نے نصیر آباد، دیرہ مراد جمالی اور قریبی شہروں میں بڑے پیمانے پر جبری گمشدگیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس میں اب تک چالیس سے زائد بے گناہ بلوچوں کو حراست میں لے کر لاپتا کر دیا ہے بلوچستان کے زلہ نصیر آباد کے علاقے میر حسن کے قریب اکپا میں متحدہ کے ادارے یونیسیف کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول دماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی دماکے کے نتیجے میں گاڑی میں سبار ملزمان محفوظ رہے تاہم گاڑی کو معمولی نقصان پہنچا بلوچستان کے علاقے تمپ گمازئی کراس پہ فورسز کی فائرنگ سے دو نوجوان جان بھاک ہو گئے علاقہ ذرائع کے مطابق فورسز نے گزشتہ رات ہی ان دو نوجوانوں کو قتل کیا تھا تاہم ابھی تک قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی دوسری جانب اس علاقے میں فورسز مقامی سرکاری ڈیٹ سکوارڈ اور مسلح افراد کے درمیان جڑپ کی بھی غیر مسلدکہ اطلاعات موجود ہیں تاہم ابھی تک مسلح جڑپ کی تصدیق سرکاری طور پر نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی مسلح گروپ نے اس بارے میں کوئی بیان تحال جاری کیا ہے کوئیٹا سمیت بلوچستان کے تینتیس ازلہ میں پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے مہم کے دوران چوبیس لاکھ انتر ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جانے کا عدف مدکرر کیا گیا ہے انصداد پولیو مہم ایمرجنسی سینٹر کے سربراہ راشد رزاک کے مطابق بلوچستان پولیو کے دس ہزار نو سو ستتر ٹیمیں سالے رہی ہیں جبکہ ان ٹیموں کو فرنٹیر کور بلوچستان پولیس اور لیویز کے اہل کار سیکیورٹی پر تائینات ہوں گے تفصیلات کے مطابق بلوچستان کو پولیو سے پاک رکھنے کے لیے کوئیٹا سمیت بلوچستان کے تین تیس ازلہ میں انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے دوسری جانب بلوچستان میں انصداد پولیو سینٹر کے حکام نے انکشاف کیا ہے کہ چار ازار کے لگ بگ افراد اب بھی اپنے بچوں کو انصداد پولیو کے کترے پلانے سے انکاری ہیں کوئیٹا میں دو مقامات اور قلعہ عبداللہ میں چار مقامات سے حاصل کردہ پولیو وائرس کے نمونے مصبت آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ کوئیٹا بلوچ جس میں زلہ کوئیٹا قلعہ عبداللہ اور پشین شامل ہیں یہاں چار ازار کے لگ بگ افراد ایسے ہیں جو اب بھی انصداد پولیو کے کترے پلانے سے انکاری ہیں صداد پولیو کا حملہ ان افراد کو مسلسلہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنے ایک اعلان میں کہا ہے کہ وہ اس بلہ کو بھاری اتیات مالی وسائل کاروباری ذرائع سے مدد اور بینکوں کے ذریعے ترسیلات کی مخبری کرنے والے کو دس ملین ڈالر دے گا یہ ادائیگیاں محکمہ خارجہ کے انصاف کے اصول کے لیے انعام کے پروگرام کے تحت کی جائیں گی اس سے قبل یہ پروگرام اہم دہشتگردوں کے متعلق ایسی معلومات پر دیا جاتا تھا جس سے انہیں پکڑنے میں مدد مل سکے محکمہ خارجہ نے انیس سو ستانوے میں حزباللہ کوئی غیر ملکی دہشتگرد گروپ کے طور پر نامزد کیا تھا اس شیعہ گروپ کو ایران کی عمایت آصل ہے اور حالی میں اس نے لبنان کی حکومت پر اپنے اثر اور رسوخ میں مزید اضافہ کیا ہے اور حالی میں اس نے لبنان کی حکومت پر اپنے اثر اور رسوخ میں اضافہ کیا ہے یہ گروپ اپنے علاقائی دائرہ اثر میں اضافہ کر رہا ہے جس میں شام کے صدر بشر الاسد کی مدد کے لیے جنگ جو بھیجنا بھی شامل ہے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اب تک سو سے زیادہ افراد میں اس پروگرام کے تحت ایک سو پچاس ملین ڈالر تقسیم کر چکا ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم یومن رائٹس وارچ نے کہا ہے کہ یمن میرانی مایت یافتہ اسی باغی ملک کے مغربی سائلی علاقوں میں اندادن بارودی سرنگیں بچا رہے ہیں جس کے نتیجے میں نہ صرف امدادی آپریشن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے بلکہ بڑی تعداد میں شہریوں کی جان ازائیں ہو رہی ہیں انسانی حقوق گروپ کی طرف سے جاری کردہ پرپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حسی ملیشیا نے دوہزار سترہ کے وسط میں یمن کے مغربی سائلی علاقوں میں بارودی سرنگیں نسب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ان بارودی سرنگوں کے دماغوں میں سینکڑوش شہری جان بھاگ یا زخمی ہوئے اور شہری بیبوت کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو اندادی کاموں میں بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا یومن رائٹس وارچ کی ڈائریکٹر براہ امرجنسی ریلیف پروگرام پریانکا موتا پریتی نے کہا کہ حسیوں کے شہری علاقوں اور آبادی کے اندر بچھائے گئی بارودی سرنگوں کے باعث نہ صرف شہریوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے بلکہ امدادی کارکنوں کی امدادی کاروائیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں حسیوں کی بچھائے گئی بارودی سرنگوں کے باعث شہری خوراک، عدویات اور دیگر بنیادی ضروریات سے محروم ہو رہے ہیں انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ حوسیوں کی طرف سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کے ذریعے گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر اس دوران ہونے والے دماغوں سے شہریوں کا جانی نقصان ہوتا ہے کینیڈا میں سیلاب سے دو ہزار سے زائدگروں کو نقصان کئی افراد ہلاک اور متدد لاپتہ ہو گئے فوج نے سیکڑو افراد کو بچا لیا ہزاروں رضاکار بھی امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں کینیڈا کے سوبے کیوبک میں سیلاب نے تباہی مچا دی بیشتر علاقہ زیراب آ گیا دو ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ریپورٹ کے مطابق کیوبک میں چھ سو فوجی اور ہزاروں رضاکار امدادی کاموں میں مصروف ہیں دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بند ہو رہی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق کیوبک میں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی